اسلام علیکم ناظرین کیونس دیکھ رہے ہیں آپ اپنے میزبان ارشاد احمد کا خلوص برا سلام قبول کریں پھر سے ایک بار میں آپ کی خطرت میں حضر ہوں ایک بہت بڑا اپ ڈیٹ لے کر دراصل کچھ روز قبل سے ہی کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں شاید آپ نے بھی ان ویڈیو میں سے کوئی نہ کوئی ویڈیو شیئر ضرور کیا ہوگا کی ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آپ جو ہے آٹیو جانے آٹی آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے اور آپ کو کوئی بھی ٹرائی دینی کی ضرورت نہیں ہے ضرور آپ کے پاس ویڈیو پہنچا ہوگا اور آپ نے بھی یہ ضرور دیکھا ہوگا لیکن آٹیو کشمیر کی طرف سے اس ویڈیو کو اس خبر کو جالی قرار دیا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان خبروں میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے دراصل کچھ میڈیا اوٹلیٹس ہیں کچھ پورٹلز ایسے ہیں جنہوں نے خبر چلائی تھی جنہوں نے لوگوں میں تزبزب فینکا کیونکہ ان کا معنی ہے کہ جو درائیونگ لائسنس ہیں وہ اب پرائیونگ لائسنس سے حاصل کی جا سکتے ہیں اب کوئی درائیونگ ٹیسٹ نہیں دینا ہوگا یا پھر درائیونگ سکولز جو ہیں وہاں سے ان کو آثورٹی دی گئی ہیں کہ وہ اب درائیونگ لائسنس ایشو کرے لیکن آٹیو کشمیر نے ان تمام جو خبروں کی تردید کی ہے اور ان کہا ہے کہ یہ ان خبروں میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے یہ جالی ہیں اور یہ فیک ہیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا تاکہ باقی لوگ ہمارے ساتھ جڑے اور وہ بھی اس خبر سے باخبر ہو جائے تاکہ لوگ تزبزب کی شکار ہیں لوگ انفیوزن کا شکار ہیں کہ آخرکار یہ خبر جالی ہیں یا پھر اس خبر میں کیا حقیقت ہیں لیکن ہم آپ کے پاس سے ایکسکلوزیو خبر پہنچا رہے ہیں کہ ان خبروں میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے یہ جالی اور فیک خبریں ہیں اس کی تصدیق جو ہیں آٹیو کشمیر کی طرف سے کی گئی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرنے کی آثوریٹی جو ہیں وہ صرف آٹیو کشمیر کو ہیں اور اس کے مزید کوئی بھی ڈرائیونگ سکول کوئی بھی پریویٹ انسٹوٹوشن آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہیں کر سکتا ہے آپ کو ضروری ایک ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہوگا اس کے بعد جب آپ وہ ٹیسٹ پاس کروگے اس کے بعد ہی آٹیو کشمیر کی طرف سے آپ کی حق میں ایک ڈرائیونگ لائسنس جاری آپ کی حق میں ایک ڈرائیونگ لائسنس دی جائے گی فیلال اپنے میں اس بات ساتھ امد کو دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے کیونس